سانہ ساہیوال پنجاب حکومت کے افسران تاہال ذمہ داروں کا تایون کرنے میں ناکام وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں اہم ازلاس میں افسران کی سرزنش کر دی عثمان بزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم کل پانچ بجے تک جی آئی ٹی کے ریپورٹ آ جائے گی پھر سوال کیجئے گا وزیراعلا عثمان بزدار کا میڈیا کے تابر توڑ سوالوں پر جواب جی آئی ٹی کام کر رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں ہر جیس سامنے آ جائے گی کسی کا دفاع کر رہے ہیں نہ ہی کسی کو معاف کیا جائے گا وزیر قانون راجہ بشارت کی دفتگو ساہیوال واقعہ کس نے گاڑیاں بھگائیں کس نے گولیاں چلائیں لاہور نیوز اندھا دھن پارین کرنے والوں کے نام سامنے لے آیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچار سفدر حسین نے لیٹ کیا اہلکار احسن، محمد رمضان، سیف اللہ اور حسنین اکبر نے ساتھ دیا ذرائع مبینہ بارود خودکس جیکرز کو ناکارہ کیے بغیر کیسے اٹھایا گیا بم ڈسپوزل سکارڈ یا انویسٹیگیشن کا عملہ بارود ناکارہ بنانے کے لیے طلب نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہی دکٹھے کیے بغیر ہی اس کو کلیر کیسے کر دیا گیا سانہے پر اٹھنے والے سوالات کا جواب تاہال نہ مل سکا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی دوسروں کے بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالدین کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کہہ رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگوں گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے نہ جھگڑا نہ ماردھار سب سے پیار کرتی تھی سانہے ساہی وال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اساتذہ مقتولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ اب ہم میں نہیں رہی سانہے ساہی وال پر بنائی گئی جی آئی ٹی نے کام پیس کر دیا واقعے سے جڑے مزید شواہی دکٹھے کیے دہشت گرد قرار دیے جانے والے زشان کے حوالے سے مزید تفصیلات کی خوش لگانا شروع کر دی گئی زشان کے سابق قرائداروں کے بیان بھی کلم بند کیے جائیں گے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے بیان بھی دوبارہ لیے جائیں گے ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانہے ساہی وال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار سات روز میں تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اسلاس دوسری مرتبہ طلب اسلاس میں تحادیوں سے تعلقات اور سانہے ساہی وال کے بعد پیدار شدہ صورتحال پر مشابرت ہوگی وزیراعلا پنجاب صدارت کریں گے عوام قطر سے واپسی کا انتظار کریں سانہے ساہی وال کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی وزیراعظم امران خان نے یقین دہانی کرا دی عوام کا رد عمل اور دکھ سمجھ سکتا ہوں پنجاب پولیس کے تمام دھانچے میں اسلاحات کی ارشد ضرورت ہے پولیس میں فوری اسلاحات کی ہدایت کروں گا وزیراعظم کا ٹوئیٹ سانہے ساہی وال نے ہر پاکستانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعی شفاق تحقیقات ہونی چاہیے جی آئی ٹی کے ریپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیراعظم اکبار کی ہائی کورٹ میں کتاب ملے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے کہ پی ٹی آئی کو کسی سے نہیں اپنی نا اہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھانگی والے انتقابات کو قبول کیا اور کہیں ریم جھیم تو کہیں بارش موسلا تھار شہر میں وقفے وقفے سے بارش برس رہی تھندی تھندی ہواوں نے سردی کی شدت بھی بڑھا دی آئندہ چوبیس گھنٹے موسم جو کا تُو رہنے کا امکان موسیقی